نمشکار دوستو جو لوگ دوزار بائیس میں کینیڈا ایمیگریشن کی سوچ رہے ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کینیڈا کے ایمیگریشن منسٹر نے آج ڈکلیر کیا ہے کہ وہ دوزار بائیس کے فرس ٹرائمیسٹر میں دوزار اکیس کے فرس ٹرائمیسٹر سے دبل اپلیکیشنز پروسیس کریں گے پی آر کے لیے ساتھ ہی انہوں نے اپلیکیشن بیک لوگز کلیر کرنے اور پروسیسنگ ٹائمز ریڈیوز کرنے کے لیے بھی میجرز لیے ہیں لاسٹ یئر کینیڈا نے چیار لاکھ کینڈیڈیٹس کو پی آر دی تھی اور اس سال کے ٹارگیٹس 14 فیبروری کو ڈکلیر ہونے والے ہیں لاسٹ ویگ ایکسس ٹو انفرمیشن ایکٹ کی ریقویسٹ پر آئی آر سی سی کا ایک انٹرنل ڈوکیومنٹ پبلک کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ آئی آر سی سی کے اپلیکیشن بیک لوگز بہت ہو گیا ہے اور وہ جب تک پروسیس نہیں ہو جاتا تب تک ایکسپریس انٹری کے سی سی اینڈ ایف ایس ڈوکے ڈروڈ اگلے لگ بگ سکس مانت تک نہیں نکالیں گے برٹک جیسا کہ آج ایمیگریشن مینیسٹر نے بیان دیا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بیک لوگ جلدی کلیر کر لیں گے آج ایمیگریشن مینیسٹر نے بتایا کہ وہ پروسیسنگ ٹائمز بڑھانے کے لیے اپلیکیشن پروسیسنگ کے کچھ پارٹ میں اوٹومیشن کا یوز کریں گے لیکن فائنل ڈیسیزن آفیسرز ہی لیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے اور آفیسرز بھی ہائر کیے ہیں اور ان کے جو ورلڈ میں باقی جگہ آفیسز ہیں ان میں بھی وہ کام ڈیسٹریبیوٹ کریں گے تو یہ انہوں نے کچھ سٹیپس لیے ہیں اپلیکیشن پروسیسنگ فارسٹ کرنے کے لیے پروسیسنگ ٹائمز ریڈیوز کرنے کے لیے لازٹ یئر کے بجٹ میں ایٹی فائیو میلین ڈالرز ایلوکیٹ کیے گئے تھے آئی آر سی سی کو اور آج ایمیگریشن مینیسٹر نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ ان پیسوں کا یوز کر کے جلدی سے جلدی سسٹم کو ایمپروو کریں گے اور پروسیسنگ ٹائمز فردر ریڈیوز کریں گے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپلیکیشن ٹریکنگ کا پروپر سسٹم بنایا جائے گا ابھی تو اگر کسی نے فائل لگا رکھی ہے اور وہ آئی آر سی سی میں کول کرتا ہے تو وہ ایک فکس رٹا ہوا جواب دیتے ہیں اور کچھ پروپر بتاتے نہیں کہ فائل کے ساتھ کیا چل رہا ہے لیکن اب کچھ ایک سسٹم لا رہے ہیں جس میں کی اپلیکیشن کی اچھے سے ٹریکنگ ہو سکے کہ کہاں تک فائل پہنچی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جلدی سسٹم لائن پر آ جائے بیک لوگز جلدی سے جلدی ختم ہو جائیں اور ایکسپریس انٹری کے ڈرو پھر سے شروع ہو جائیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو اور آگے بھی انفرمیٹی ویڈیوز بناتے رہیں گے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اپنے کام آئی تو پلیز لائک کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو ٹیک کر گو بائی